اسلام علیکم اللہ وبرکاتہ یہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اگر ہم میسیج نہیں دیں گے تو کون میسیج دے گا اگر ہم سامنے نہیں آئے تو کون سامنے آئے گا آج جس طرح کا ماحول ہماری سرزمی پہ ہو رہا ہے یہ سرزمی ہماری ہے یہ مٹی ہماری ہے ہم نے ہمارے مجاہدوں نے شہیدوں نے اس کو سیچا ہے سوارا ہے اور مسلمان یہاں کا اپنے مرضی سے ہندوستان میں رکھا ہے آپ مسلمانوں کو اکسا رہے ہیں مسجدوں کے سامنے جا کر نعرے لگا رہے ہیں مسجدوں کے سامنے جا کر تلوارے لہرہ رہے ہیں ان کو ڈرہا رہے ہیں جذبیے میں کوئی بھی آ جاتا ہے یہی ماملہ اگر تمہارے گھر کے سامنے ہو مندیروں کے سامنے ہو تو تم بھی مذہب کے نام پر جو ہے تیش میں آ کے بہا نکلو گے پہلے آپ مسلمانوں کو اکسا رہے ہیں ان کو تلوارے دکھا رہے ہیں ان کو جو ہے تو ان کو پریشان کر رہے ہیں یہ گندی سیاست ہی گندی پولٹیس کیوں کس وجہ سے بھائی ارے ہندو مسلموں کا کارٹ کیوں کھیل رہے ہیں آپ لوگ ہندو مسلموں کا کارٹ مت کھیلو اس کے بعد میں جب مسلمان جذباتی ہو کر بہا نکل رہا ہے تو ان کے اوپر کیس کر کیے جا رہے ہیں دیش دروہی کی مقدمے لگائے جا رہے ہیں ان کے گھروں کو بلڈوزہ سے ڈا دیا جا رہا ہے پھر ان کے خلاف ایکشن پر ایکشن لیے جا رہے ہیں ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے یہ ایکشن کیوں لیا جا رہا ہے کیا بگاڑا ہے مسلمانوں نے آپ لوگوں کا کیا تکلیف مسلمان دے رہے ہیں ارے مسلمان تھا اور خربان دیتی آ رہا ہے لوگ ڈاؤن میں دیکھئے پچھلے لوگ ڈاؤن کے اندر یہ مسلمان تھے رمضان کی روزے رکھ کر آپ تمہارے کی خدمت کر رہے تھے یہ ہندو مسلم ہندو مسلم کب تک ہوتے رہے گا ارے ہندو کا خون نکالو مسلمان کا خون نکالو ایک جگہ جمع کرو دونوں کا خون ہم میجھ نہیں کر سکتے کس کا خون مسلمان کا تھا کس کا خون ہندو کا تھا اور یہاں پر شروع سے گنگا جملی تہذیب رہی ہے گاؤں میں آج بھی بار آتی ہے تو یہ سیاست کے کھل کھلنے والے بچانے نہیں آتے گاؤں میں بار آتی ہے گاؤں میں کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ ہندو مسلمان مل کر اپنے گاؤں کو بچاتے ہیں کھیتوں میں مزدور کام کرتے ہیں تو یہاں پر ہندو مسلمی کا کام کرتے ہیں آج ہندوستان کی سرزمی پر جو آناج مل رہا ہے نا یہ دونوں کی محنت سے مل رہا ہے آپ لوگ سیاست میں آنے کے لیے سطح میں آنے کے لیے پولیٹکس کھیل رہے ہیں ہندو مسلمان کارٹ کھیل رہے ہیں اور بھی کارٹ کھیلنے کے لیے ہے نا ایجوکیشن کا کارٹ کھیلی ہے نا اسے ہمارے دیش کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے دیش کا نقصان ہو رہا ہے ہماری بے عزت ہی ہو رہی ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں تو وہ ورلڈ کے اندر جا رہے ہیں نقصان کس کا ہو رہا ہے ہمارے ایکنومی کا نقصان ہو رہا ہے ہماری پوزیشن کا نقصان ہو رہا ہے ہم ورلڈ بینک کے خرضے میں دبے ہوئے ہیں ہم کو تو ایجوکیشن پر ذیان دینا چاہیے جگہ جگہ رشوت خوری چل رہی ہے پیٹرول پمپے جاؤ میں روز پیٹرول بھرہ بھاتا ہوں پیٹرول پمپے جاؤ ایک تو پیٹرول میں دنیا کا مہنگا ہے ڈیزل مہنگا ہے اوپر سے وہ لوگ زیرو بل کے بتاتے ہیں اور ایک دن پچاس کے سے کٹنے شروع ہوتا ہے ہر جگہ ہر جگہ رشوت رشوت بھست ہر جگہ جو ہے تو آج ہندوستان کا ماحول عجیب و غریب ہو چکا ہے محنت کرنا ہے لوگوں کا دماغ بھٹکا کے کیوں محنت کر رہے ہوں محنت کرنا ہے پبلک لئے محنت کریے محنت کرنا ہے ان بچوں کے لئے کریے جن کے ہاتھ میں آپ تلوار دے رہے ہونا جن کے ہاتھ میں آپ نعرے لگا رہے ہو جن کو جذباتی بنا رہے ہو ان کو پڑھنے کے لئے پہلی کلاس سے دسوی کلاس تک پورے دس سال لگتے ہیں پھر ڈگری لینے کے لئے پانچ سال لگتے ہیں پندرہ سال ان کا جو تو خالی ایک ایجوکیشن ڈگری حاصل کرنے کے لئے ان کو پندرہ سال لگتے ہیں پندرہ سال لگنے کے بعد میں وہ ایجوکیٹڈ بنتا ہے اور تو وہ پندرہ سال کی امبر جیسی ہوتی ہے اس کو جذباتی بنا کے اس کو نفرت کی آگ میں اندھن میں ڈال رہے ہو اور ہندو مسلم اکار کھیل رہے ہو یہ کونسی کبھ پولٹکس ہے یہ کیسی پولٹکس ہے اس کا فیوچر خراب کر رہے ہیں اس کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں کھلوال کر رہے ہیں اس کی فیوچر کے ساتھ میں ارے ان کے دل میں محبت پیدا کرو پیار پیدا کرو یہ ہندو ہندوستان کے اندر کچھ بھی اگر گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے مسلمان خون بہائے گا اور مسلمان خون بہاتے آیا ہے مسلمان جذباتی جو ہوتا ہے نا اس کے جذبات کو سلام کرنا چاہیے آپ لوگوں نے اس کے جذبات کو سلام کرنا چاہیے یہی جذبہ مسلمانوں کا ہر وقت کام ہندوستان میں آیا اور آگے بھی آئے گا کیوں مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہو ایک گندی سیاست کھیلنے کے لیے ہندو تو ایسا ہے نہیں اور ہندو کے معنی یہ ہے نہیں ہندو نے تو آج تک نفرت نے کیا ہے تو وارک اٹھا کے دیکھ لیں نو سو سال تک یہاں پر بادشاہوں نے حکومت کی کوئی بادشاہ نے پورے بادشاہ مسلمان تھے اسلامیں گھٹر تھے کوئی بادشاہ نے یہاں پر اسلامستان نہیں بنایا نو سو سال کے اندر ہونا یہ تھا کہ سارے مسلمان ہوتے تو یہاں کی ہندو کی پوپلیشن زیادہ ہے مسلمانوں کی کام ہے کیوں یہ ثبوت ہے اسلام امن چاہتا ہے اور امن والا ہے نو سو سال تک اسلام نے سب کو سنبھالا ہے اور ان کی پوپلیشن کو بڑھایا ہے سعودی کنٹری سے لے کے ہر جگہ مسلمان ہی موجود ہے جہاں پر ہندو نوکری کر رہے ہیں مگر وہ لوگ کبھی نفرت کا بیج نہیں بہتے ہیں کیونکہ جدن نفرت کا بیج وہ لوگ بھی بہتیں گے نا اور وہاں بھی کارٹ کھیلیں گے نا تو وہ بھی کمزور ہو جائے گا ہندو مسلمان ہندو مسلمان کرنے سے یہ ہماری ترقی نہیں ہو رہی بلکہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے ایجوکیشن پر اثر پڑھا ہے ہمارے ایک نومک پر اثر پڑھا ہے ہمارے کلچر پر اثر پڑھا ہے ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں ارے دھرم سے اوپر ایک اور چیز ہے ڈیولپمنٹ اہمیت دینا ڈیولپمنٹ کو دیونا ڈیولپمنٹ کرو آپ لوگ ڈیولپمنٹ کے نام پر اٹھ لیو ڈیولپمنٹ کے نام پر جو ہے تو آپ آگے بڑھو جگہ جگہ آپ لوگ تماشے کر رہے ہو کہیں دیکھیں آپ لوگوں نے اس طرح کے جلوس کہیں ورلڈ کے اندر کہیں نکلتے ہوئے ملہ دو نبی کا ہمارا جلوس نکلتا ہے کبھی دیکھیں ہم ملہ دو نبی کی جلوس پر ہم لوگ انہیں تلوارے نچاتے ہوئے ہیں کبھی دیکھیں ہم نے اپنے کا دیسے خطرناک جھنڈے لہراتے ہوئے اور جلوس بھی نکلتا ہے تو بڑا امن و شانتی کے ساتھ نکلتا ہے پیار سے محبت سے نکلتا ہے پھر آپ لوگ کے جلوسوں کے اندر کیوں ہی تماشے ہوتے ہیں یہ چند گنڈے اناثیر جو ہے اس میں شامیل ہوتے ہیں اور محول خراب کرتے ہیں ہندو نے کبھی نہیں چاہا نہ مسلمان نے کبھی چاہا دنگے ہونا فساد ہونا لڑے ہونا جگڑے ہونا کیا ہوا کھرگون کے اندر آپ لوگوں نے بلڈر سے لگا مکانوں کو مکانوں کو ڈھا دیا بے گناہوں کو اپنے جیل میں ڈال دیا ان کے پر کاروائی کر دی دلی میں وہی ہو رہا ہے راجستان میں وہی ہوا ہے گجرات میں وہی ہو رہا ہے اس سے کیا مسیج جا رہا ہے کبھی آپ لوگ نے سوچا اس سے مسیج کیا جا رہا ہے ورلڈ کے اندر مسیج جا رہا ہے ہم پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے ہمارا کلچر یہ نہیں ہے ہمارا کلچر جو ہے ہمارا مذہب جو ہے مل جل کر رہنا ہمارا مذہب ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہمارا کلچر یہ ہے پھر ہم ہندو مسلم کا کارٹ کھیل کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کتاب ماشا بتانا چاہ رہے ہیں دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے ہم پہ ہس رہی ہیں اور ہم پیچھے ہوتے چل جا رہے ہیں آج ہمارا پولینکس کھیل رہے ہیں آپ لوگ مہنگائی کو چھپانے کے لیے مہنگائی کو اچھا کرتے چل جا رہے ہیں غریب غریب سے غریب تہتے جا رہا ہے امیر امیر سے امیر تک ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کس کے اوپر بلڈل چلا رہے ہیں آپ لوگ ان غریب اوپر جن کے بس کھانے کھانا نہیں ہے جو خرضے لے لے کر دکانے لگاتے ہیں اور جو فروڈ کرتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ کونسی پولیٹکس ہے بھائی امن پیدا کرو پیار پیدا کرو محبت پیدا کرو ابھی آپ لوگوں نے رنگ ٹون دیئے تھا کرونا کے موبائل کے اوپر گائیڈلین دی گئی تھی کرونا کی تمام موبائلوں پر گائیڈلین آ رہی تھی ایسی گائیڈلین موبائلوں پر آپ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا کی دیئے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا کی دیئے ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گل لسطہ ہے ہمارا گائی رنگ ٹون رکھائے ہندو مسلم سی کے سائی آپس میں بھائی بھائی یہ رنگ ٹون رکھائے اس سے ہمارے ڈیولپمنٹ ہوگا سب کو لے کے چلو سب کو پیار دو سب کو محبت دو ہمارا اسلام نفرت نہیں محبت سکاتا ہے بھوگے نکالنے سے کیا ہو رہا ہے میسیج غلط جا رہا ہے اے بھائی ہمارا کلچر یہ نہیں ہمارے کلچر میں محبت ہے پیار ہے اور ہمیں کارڈ اگر کھیلنا ہے ہم کو رہونا آپ لوگ پولیٹکس میں رہونا بادشاہ بن کے رہو پچاس سال بن کے رہو وہ پولیٹکس میں اچھی بات ہیں آپ لوگ پولیٹکس میں رہنا چاہتے ہیں پچاس سال تک رہیے آپ لوگ لیکن ایجوکیشن کے بیس پر ڈیولپنٹ کی بیس پر نفرت کی بیس پر نہیں نفرت کا کلچر ہمارے لئے نہیں ہے ہم پیار کی پجاری ہیں پیار سے رہنے والے ہیں پیار میں زندگی گزارنے والے ہیں اور پیاری سب کچھ ہے قتم کر دو یہ سب گندی سیاست پولیٹکس نفرت کی کھیل کھیلنا نفرت کی بیج بونا ہندو مسلمان شروع سے ایک تھا ایک ہے اور ایک رہے گا اور انشاءاللہ عز و جللہ یہ طاقت اور وقت مٹھی بن کر خائم رہے گی اور ہر وقت یہ ہندوستان کے لئے کام کرتے رہے گی یہ نفرت کی بیج بونے والے کچھ دنوں کے ہیں یہ نفرت کی بیج بوتے رہیں گے یہ اس کو دیش پیریمی نہیں کہتے اگر دیش سے پیریم ہے دیش سے محبت ہے تو نفرت ختم کرنا ہوگا پیار سے اس ہندوستان کو سیچنا ہوگا سوارنا ہوگا اس دیش کی دھرتی سونا اگلے ہیرہ موتی ہے یہ دیش کی دھرتی ایسی ہے یا ہیرے موتی اپنے کہہ دے جہے تو نکلتے ہیں یہاں پر وہ ہیرہ موتی کون ہے ہمارے در کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہیرہ موتی ہے آج ہمارے پاس ہمارے بچوں کے پاس ٹیلنٹ نہیں کمی نہیں ہے اس ٹیلنٹ کو استعمال کرو اور ٹیلنٹ کو استعمال کر کے ڈیولپنٹ کو آگے لاؤ یہ ہمارا پوائنٹ ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو ہندوستان پر فقر ہونا چاہیے یہ ہے ہندوستان ہمارا نفرت کی بیس پر نہیں ڈیولپنٹ کی بیس پر آپ لوگ کو قوت کریے اور امن پیار سے محبت سے اس ہندوستان کو روشن کریے اللہ حافظ